اسلام علیکم میرے یوٹیوبرز فیملی فرنڈز کیسے ہیں آپ سب کیسے چل رہی ہے زندگانی ہم تو مزے کر رہے تھے لاہور میں ماشاءاللہ سے یہ صبح کا وقت تھا رات بھر تو دھن تھی تو جس کے واسے کافی سردی رہی اب صبح یہ ہے کہ گرم گرم چائے پی کے موسم کا مزہ دبالا ہو رہا تھا آج ہم نکا بھی تھا ہمیں نکاہ ٹینٹ کرنا تھا تو وہاں جانا تھا اس کی بھی تیاریاں کرنی تھی اور کچھ ابراہیم کے لئے ہم نے بسکٹس و غیرہ اس طرح کی چیزیں لینی تھی تو ناشتے کے بعد ہمیں وہاں جانا تھا تو آج ہم نے چنچی کی بھی سواری کی تھی یہ دیکھیں اتنا پیاری صبح تھی رات بھر پوس پڑتی ہے اور دھوند ہوتی ہے سموگ اور فوگ سب ہوتا ہے اور صبح اتنی کلین صبح ہوتی ہے پیور یہ بس ہم ناشتہ کر رہے تھے اس کے بعد ہم نکلیں گے تھوڑی دیر باہر جائیں گے پھر شادیہ ٹینٹ کریں گے یہ ہمارے ساتھ مالا روم تھا جس میں ابراہیم کی دادی کا اسٹے تھا اور بھی دوسرے ریلیٹیوز میرے یہاں رہ رہ رہے تھے یعنی میری بڑی نن بھی ہی رہ رہی تھی اپنی بہو کے ساتھ اور میری خلیہ ساس اور یہ سارے دری رہ رہ رہے تھے اسی روم میں اور یہ ہم لوگ بس اندھیرہ ہو گیا تھا اور اب ہم لوگ نکلنے والے تھے سب تیاریاں پکڑ رہے تھے شادی کے لیے مرد حضرات پہلے ہی چلے گئے تھے کیونکہ نکاح ہو گیا تھا بہریہ ٹاؤن کی مسجد میں اور بس اب ہم لوگ نکلنے والے تھے شادی کے لیے تھا اور جب ہم پہنچے ہیں تو پھر بس دولہ دولن بھی آ گئے تھے اور بہت پیارا سٹیٹ لگ رہا تھا اور دولن دولن بھی بہت ماشاءاللہ سے چیوٹ لگ رہے تھے بہت پیارے لگ رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ اللہ ان کی جوڑی کو نظرِ بچ سے بچائے اور لمبی عمر دے خوشیوں کے ساتھ بہت پیارا کپل لگ رہا تھا ماشاءاللہ سے سٹیٹ بھی بہت پیارا پہنچے تو پھر یہ چھوارے وغیرہ ہمیں مل جائے تھے لیڈیز اور جن کے الگ الگ باکس تھے ابراہیم نے خوب کھائے ابراہیم صاحب تو گھر میں ان کا موٹ خراب ہو گیا تھا تو انہوں نے کپڑے نہیں پینے وہ والے جو میں شادی کے لیے سپیشلی لے کر آئی تھی پھر یہاں آ کر بھی ہال میں تھوڑا سا موٹ صحیح نہیں رہا لیکن پھر ماشاءاللہ سے چیک ہو گیا تھا جو دیوہ کہا تھا مجھے کھلا چھوڑ دو اتنا ڈر لگ رہا تھا اتنے سارے لوگوں میں میں کہاں ڈھونڈوں گی اس کو اور پھر کوئی جاننے والا مل جاتا تھا تو اس سے سلام دعا کرو تو ابراہیم صاحب بغائے پھر ان کی ڈھونڈائی شروع کیا دولہ دولن کی تصویریں کھچ رہی تھی لیکن ابراہیم صاحب اسٹیج پر سے نہیں اتر رہے تھے اسٹیج کے چکڑ لگایا جا رہے تھے گول گول چکڑ لگایا جا رہے تھے یہاں تک کی کیمروز کو بھی ان کا نام یاد ہو گیا تھا لیکن بہت انجوائی کیا ابراہیم نے فرس ٹائم کوئی ویڈنگ دیکھی اور ہم سمجھ رہتے کہ بہت تنگ کرے گا لیکن اس نے بہت انجوائی کیا بس ابراہیم کا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو مجھے گود میں نہ لو مجھے پکڑو نہیں اب انسان جب چھوڑ دیتا ہے تو ایک دم بچہ غائب بھی ہو جاتا ہے تو میں تو سارا وقت کسی کو ڈھونڈتی رہی کہ اچانک یہ کہاں غائب ہو گیا تو اتنی زیادہ میں ویڈیوز نہیں بنا سکی اور کچھ کرپی ہو گئے اب یہ دیکھیں ان کے اببہ نے پکڑ لیا ان کو کابو کرنے کے لئے لیکن تھوڑی دیر میں پھر وہ ہی چکڑ لگائیں گے یہ سٹیج کے دادی جان کے ساتھ تو بٹھاؤ ذرا مجھے پکڑ لگائیں گے بچہ کیوں اب念 کمکڑے دیکھا دی ہی پھر وہ کا کبڑ لگائیں گے یہ بہت 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 سب خوبصورت لگائیں یہاں ہونی لوگوں نے کسی بنوائے یہ بہت فیار آلگیا ہے بچہ موسیقی 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 اس طرح سے نظر آ رہی تھی گیلری میں اور چلی نہیں رہی تھی اور بیچ بیچ میں سے کرپ روئی یہ رینجرز کے میس میں مختلف ایکٹیوٹیز بھی تھی آپ ہارس رائیڈنگ بھی کر سکتے تھے اور یہ شوٹنگ کی پریکٹس بھی کر سکتے تھے تیر اندازی اور مختلف چیزیں تھیں تو ان لوگوں نے کافی انجوائے کیا وہاں جاکہ مزی کیے ٹارگٹ پہ تو کوئی بھی نہیں لگا لیکن کافی پریکٹس کی لوگوں نے تھی چلا ہے آرس رائیڈنگ کی گنز کی شوٹنگ وغیرہ کی فرس ٹائم تو ڈر بھی رہتے ہیں ہم لوگ سب آدمی آدمی وہاں چلے گئے خیر کرے لیکن دو چار بار ان لوگوں نے کیا مختلف دنوں میں کچھ پکچرز میں پاس تھیں اور ویڈیوز تو وہ میں نے یہ شیئر کر لی کیونکہ یہ سب ینگسٹرز کا فیوریٹ سپورٹ بن گیا تھا روزانہ یہاں جانا بچے ہارس رائیڈنگ کرتے تھے اور بڑے یہ ٹارگٹ اچیف کرنے کی کوشش کرتے تھے کبھی تیر اندازی کر رہے ہیں کبھی گن چلا رہے ہیں تو ان لوگوں نے کافی انجوائی کیا اس کو اشادی کی تصویریں میں نہیں شیئر کر سکی یہ کافی کرپٹ ہو گئی تھی اور باقی پھر مجھے اچھا ہی نہیں لگ رہا تھا شیئر کرنا موسیقی 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 باز گئی نہیں سر پورا ہو گیا بازا پورا ہو گیا بازا پورا ہو گیا